اسلام علیکم سلام علیکم کلاس نائن نوٹ ہے آپ کا لیکچر فور کا پارٹ ٹو ہے پارٹ بند کی اندر ہم نے آپ کو سوال نمبر بند کی باتیں بتائیں ہم نے آپ کو سوال نمبر دو پہ جا رہا ہوں دل کی بات یہ ہی ہے کہ یہ بڑے مشکل ہوتا ہے انتصال وقتوں کو سمجھانا ہے مگر آپ کو صرف مفہوم سمجھا جا رہا ہے وہ میرے کے پاس سمجھنا جائے گی اس مفہوم کو دیکھتے میں آپ اس کا جواب لکھیں گے جیلا سلام بھی لکھیں گے اور دوسرے بھی لکھیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا نمبر کیس کس اس احنام اور احسان کے ذکر فرمائے آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ اس آیت کے پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے جب غز و عدر کا بوقع تھا مسلمان اللہ نے کس قسم کے احنامات سے نبازت تھا اور آخری میں بھی اس آیت امبر تنکالیس اور چباریس اور چباریس اور فورٹی تھیری اور فورٹی فور کے نرب گائیں گے تو وہاں بھی اللہ نے دوبارہ اس احنامات کا سکر فرمائے جو انام اللہ نے حضورت کو فرمائی آتا ہے آپ دیکھیں آیت پر فورٹی تھیری اور فورٹی فور یہاں سب پڑھتے جائیں گے اس کے اندر اس کا جواب موجود ہے میں مقصر اس کے موقع بیان کر دوں کہ غز و عدر کے مبالا نے مختلف انعامات کا ذکر ہے اس آیت میں انعامات کا ذکر ہے کہ وہ اپنی پاڑھا دوں گا ایک کو باب نے پہلے پڑھ لیے کہ مسلمان جن غز و عدر کے میدان مارکہ تھا تو آپ کو پتا ہے کہ جس سے مسلمان نے رپودشن لیے تو وہ رید ہی جگہ کی رید تا زمین تھی جس تو پاؤں جائیں دھنس جاتے ہیں اور وہ فارت جی سے کھڑھتے ہیں وہ تھی سخت زمین تھی اللہ نے کہا کہ بارش برسائی ہے بارش برسائی ہے انعام کے فرحات کیا ہوئی ہے جو رید کی ضمنی تھی وہ سخت ہوگئے وہاں گوڑوں کے پوراً مسکوت ہوگئے پوراں دھسنہ بند ہوگئے جبکہ جو کفارت ہی کھڑے تو سخت مٹی اور ہی جگہتی وہ کجڑ بند ہیں اور ان کے پروں پر جمعنا ممکنی ہے اس سے نشرو ہوں گے ایک فائدہ مسائی ہے دوسرا فاتہ یہ ہو گا اللہ نے بارش برسائی ہے تو بارش پھائے سے جسی پر ایک ظاہری طور پر جو خوف جو جائے سے پر مسائر آئے تھا اللہ نے ان کو اتہا 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 فرمایا ہے پاکیہ تا فرما دی اس سے ہم کے برفظ وصولہ پیدا دیلوں کے اندروں سے دور ہوئی اس کے لئے پر کہنا مات لیتا فرمایا ہے کہ جب اللہ نے وہ مسلمان کو نین تاریخ کر دی اون تاریخ کر دی یہ نین جی ہم ہوتی ہے اللہ کی ایت سے نمت ہوتی ہے اللہ جس کو چاہا تھا نشتہ چھلے خوف کے بعد نین آتا فرمایا ہے صاحبہ کہتے ہیں ہم تیار کھڑیتے ہیں جل کا موت تھا ہمارے ہاں پر تلوار تھی ہمیں دین اور اون کا دھوکہ آیا اور ہمارے ہاں سے تلوار گئے گئے وہ یہ ہے کہ سکون اللہ نے ان کو اتہا فرمایا ہے دلوں سے خوف پر نکال دیا اللہ نے اسے انعام کا ذکر فرمایا ہے اس کے بعد اللہ نے اور بھی انعام فرمایا ہے جو ایسائیٰ نے اس لیے انعام کیا آتا ہے کہ خوف میں مسلمانوں کو پوفار کی تعلانات کو تھوڑا دکھائے گیا کم جائے گا ایک اصلاح کہ اللہ شکر تھا اللہ نے اپنے فرما پر ہم سے کیا کہ اس لیے شکر کی تعلانات کیا کر دیا کم کر دیا فائدہ کیا ہوا اس طرح کیا ہوا تلات کا موقع تو اس شروع کا خوف بتم ہو گیا اللہ نے خود ہی پر ہم سے کہا فرما دیا ہے کہ پر پر تنازعیں پڑھے ہیں جھکڑھیں لکھتے ہیں اللہ نے اکھڑ جاتے ہیں اللہ نے ان کی تعلانات کم کرتے ہیں ان کی ہمت کو بندھا ہے اور اس کے علاوہ اسی طرح کیا ہے وہ فارگ اندین کو مسلمان کا دعایت کو کم کرتا ہے کہ وہ بھی جگہ نہ چھوڑا ہے اور آپس میں تقرا دیں اور اللہ کا دین ہو کر رہے گا حق ثابت ہو کر رہے گا چیز ضائع کرنا ہے جو کام اللہ کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے اس آیت کو یہی ہی کرتا ہے وہ فارگ اندین کو مسلمان کو اکھویمنٹ کم کرتا ہے تاکہ مسلمان ڈھا برائے نہیں اور مسلمان کو فارگ آتا ہوں کہ وہ اندوسر سے لڑنے پر تیار ہیں اور ایک اور ذکر میں نے کہنا بھل گیا ہے کہ پیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ لائنے فارسلوں کے ذریعے بھی اپنی انعامات احسان مددت فرمایا ہے ہزار خرش کرنا ہے ناظر کے اندین جو کو فارگ پر ٹوٹ پڑے تھے دیکھیں سٹورنٹس تو آئیٹم میں فورٹی تھی اور فورٹی فور جانتا ہے جو آپ لیے گئے